آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر ہمارے پاس کافی سارے بینک کے کریڈٹ کارڈ ہیں تو ہم کافی سارے بینک کے کریڈٹ کارڈ کے بیلنس کو ہم اپنے بینک اکانڈ میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ بھی گائز بینہ کسی انٹرسٹ اور بینہ کسی ایکسٹر چارج کے تو گائز اگر آپ بھی اپنے کافی سارے بینک کے کریڈٹ کارڈ کے بیلنس کو اگر آپ اپنے بینک اکاونٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ لیے کافی زیادہ ہلفل ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو غیرز یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو یہ میرے پاس دو بینکوں کے کریڈٹ کارڈ ہیں پہلا ہے ایز وی آئی اور دوسرا ہے ایچ ڈی ایف سی بینک کا کریڈٹ کارڈ تو غیرز دیکھیں ہم ان دو بینک کے کریڈٹ کارڈ کے بیلنس کو ہم آپ کو اپنے بینک اکاونٹ میں ٹرانسفر کر کے دکھانے والے ہیں وہ بھی غیرز بینہ کسی انٹرس بینہ کسی ایکسر چارج اور بینہ کسی کنوینینس فیز کے تو غیرز چلیے ایک ایک کر کے دونوں بینک کے کریڈٹ کارڈ کے بیلنس کو ہم آپ کو اپنے بینک میں ٹرانسفر کر کے دکھاتے ہیں وہ بھی 0% چارجز پر تو گائیس دیکھیں اپنے کسی بھی بینک کے کریٹ کارڈ کے بیلنس کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے دو ایپ کی ضرورت ہمیں پڑھنے والی ہے پہلا تو ہے پی ٹی ایم اور دوسرا ہے زومیٹو سوگی اور بلنکٹ تو گائیس دیکھیں زومیٹو سوگی یا پھر بلنکٹ ان تین میں سے کسی ایک ایپ کی ضرورت ہمیں پڑھنے والی ہے تو گائیس دیکھیں جس بھی ایپ میں آپ کو ایزی لگے جس میں آپ کو ٹرسٹ ہو اس ایپ کو آپ یوز کر سکتے ہیں پی ٹی ایم ایپ کے ساتھ ساتھ میں زومیٹو ایپ کو یوز کرنے والا ہوں تو گائیس دیکھیں جس نمبر سے ہمارا پی ٹی ایم کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اسی نمبر سے ہمارا زومیٹو اکاؤنٹ بھی بنا ہونا چاہیے تب ہی ہم اپنے کسی بھی بینک کے کریٹ کارٹ کے بیلنس کو ہم اپنے بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو گائیس یہاں پر میں آپ کو اپنے پی ٹی ایم ایپ کی پاس بک دکھا رہا ہوں یہاں پر جو میرا پی ٹی ایم ایپ کا والیٹ بیلنس ہے وہ بلکل زیرو روپیز ہے کوئی بھی اس طرح کا بیلنس میرے پی ٹی ایم کے والیٹ میں نہیں پڑا ہوا ہے تو گائیس چلیئے اب کیا پروسیس ہے وہ چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں تو گائیس یہاں پر ہمیں سمپلی اپنے زومیٹو ایپ کو ہمیں اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے زومیٹو کو اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے اس ایپ میں یہاں پر شو ہونے لگے گا تو گائیس دیکھئے جس نمبر سے میں نے پی ٹی ایم کا اکاؤنٹ کر کے رکھا ہے اسی نمبر سے میں نے زومیٹو ایپ کو بھی اوپن کر کے رکھا ہے اب گائیس یہاں پر ہمیں کارنر میں ایک پروفائل کا اپشن دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ہمیں سمپلی کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد کا بھی سارا اپشن ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے تو ہمیں سمپلی پیمنٹ والے اپشن پر کلک کر لینا ہے پیمنٹ پر کلک کرنے کے بعد نیچے کی سیٹ ہم جائیں گے تو یہاں پر ہم والٹ کی کیٹیگری دیکھنے کو ملے گی تو wallet کی category میں ہمیں تین wallet دیکھنے کو ملیں گے paytm mobi کو ایک اور free charge تو guys دیکھئے ہم یہاں پر paytm mobi کو ایک free charge تینوں app کے wallet میں ہم یہاں پر add money کر سکتے ہیں اپنے create card سے without extra charges تو guys دیکھئے mobi کو ایک اور free charge کا جو wallet balance ہوتا ہے اس کو تو ہم اپنے bank میں transfer نہیں کر سکتے لیکن guys paytm کے wallet balance کو easily ہم اپنے bank account میں transfer کر سکتے ہیں وہ بھی guys بینہ کسی extra charge کے تو guys اب آپ لوگ process سمجھ ہی گئے ہوں گے ہم سب سے پہلے اپنے create card سے اپنے paytm کے wallet میں ہم add money کریں گے وہ بھی بینہ کسی extra charge کے اور اس wallet balance کو ہم اپنے bank میں transfer کر لیں گے اس process میں کوئی بھی طرح کا extra charge بھی نہیں لگنے والا تو اب یہاں پر ہمیں simply paytm option پر اس طریقے سے ہمیں click کر لینا ہے click کرنے کے بعد جو ہمارا mobile number ہے وہ یہاں پر already show ہو رہا ہے تو اب یہاں پر ہمیں continue option پر click کر لینا ہے continue کرنے کے بعد ہم نے جو mobile number ابھی یہاں پر show ہو رہا تھا اس پر ایک o'tp ہے گا one time password آئے گا paytm app کی طرف سے تو ہم یہاں پر wait کر لیتے ہیں تو گائز ہم نے یہاں پر اپنے o'tp کو fill کر دیا اس کے بعد ہم proceed کر دینا ہے proceed کرنے کے بعد یہاں پر آپ جیسا ہی دیکھ سکتے ہو جو ہمارا paytm کا wallet ہے وہ ہمارے zometo app سے successfully link ہو چکا ہے تو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنا passbook میں paytm کا wallet balance دکھایا تھا 0 روپیز تھا تو یہاں پر بھی 0 balance ہمارا show کر رہا ہے credit card ہے sba bank کا اسی بینک کے credit card سے میں اپنے paytm کے wallet میں add money کرنے والا ہوں تو میرے اس card کی limit 40,000 روپیز کی ہے میں آپ کو اپنے sba کے app میں بھی دکھا دیتا ہوں dashboard میں تو گائز یہاں پر آپ جیسا ہی دیکھ سکتے ہو یہ میرا card کا پورا dashboard ہے تو یہاں پر اس card کی جو limit ہے وہ 40,000 روپیز کی ہے تو available limit میں 40,000 روپیز کا balance دیکھ سکتے ہو تو گائز ہم جتنا balance اپنے bank میں transfer کریں گے اس card کے تھو تو اتنا balance ہمارے available credit میں سے minus ہو جائے گا اور وہ outstanding میں آ جائے گا تو گائز یہاں پر paytm کے wallet میں add money کرنے کے لیے three dot پر ہمیں click کر لینا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے recharge wallet ہمیں یہاں پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے recharge paytm تو اب یہاں پر ہمیں amount enter کر دینا ہے تو گائز یہاں پر ہم آپ کو ایک ضروری بات بتانے چاہیں گے ہم یہاں پر اپنے ایک credit card سے ایک paytm account کے تھو ایک مہینے میں ایک بار maximum 4000 روپے تک ہم اپنے bank account میں transfer کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم transfer نہیں کر سکتے اگر گائز دیکھئے ہمارے پاس دو bank کے credit card ہیں دو الگ الگ bank کے اگر ہمارے پاس credit card ہیں تو ہم دو paytm account کے تھو ایک مہینے میں total 8000 روپے ہم اپنے bank میں transfer کر سکتے ہیں وہ بھی گائز بینہ کسی extra charge کے تو گائز چلیے ہم یہاں پر simply 4000 روپے کا amount enter کر لیتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے proceed to add money یہاں پر ہمیں simply click کر لینا ہے click کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ load لے گا load لینے کے بعد یہاں پر payment method open ہو جائے گا تو ہم paytm کے wallet میں add money کر رہے ہیں zomato app کے تھو تو یہاں پر zomato app کا logo show ہو رہا ہے اب گائز یہاں پر ہمیں payment method میں credit card کو ہمیں یہاں پر select کرنا ہوگا تو گائز دیکھیں ہمارے paytm کے account میں جتنے بھی save ATM card یہ credit card ہوں گے وہ سب اس list میں یہاں پر show ہونے لگیں گے تو گائز یہاں پر نیچے کی set لکھا ہوا ہے new payment option prepaid debit and credit card یہاں پر ہمیں simply click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ بول رہا ہے card number expiry month اور cvb code تو گائز یہاں پر ہم جس بھی bank کے credit card سے paytm کے wallet میں ہم add money کرنا چاہتے ہیں اس bank کے credit card کی detail کو ہمیں fill کر دینا ہے تو یہاں ہمارا pulse credit card ہے اس card کی وہ detail ہوتی ہیں وہ card کے back side پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو چلی ہم دیکھ کر enter یہاں پر کر لیتے ہیں تو گائز یہاں پر ہم نے اپنے credit card کی details کو fill کر لیا اب یہاں پر نیچے کی set لکھا ہوا ہے pay ہمیں یہاں پر simply pay option پر click کر لینا ہے pay کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ load لے گا load لینے کے بعد ہمارے credit card کے registered mobile number پر ایک OTP آئے گا one time password آئے گا تو اس OTP کو ہمیں یہاں پر اس جہاں پر fill کر لینا ہوگا تو گائز یہاں پر آپ جیسا ہی دیکھ سکتے ہو تو ہمارا جو OTP ہے وہ ہمارے mobile number پر آ چکا ہے تو ہم نے OTP کو enter کر لیا ہے اور submit option پر ہم نے click کر لینا ہے submit کرنے کے بعد 4000 روپے کا جو ہمارا balance ہوگا وہ ہمارے credit card سے cut جائے گا detect ہو جائے گا اور ہمارے paytm کے wallet میں admin ہو جائے گی تو آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو 4000 روپے ہمارے credit card سے spend ہو چکے ہیں خرچ ہو چکے ہیں اور paytm کا ہمارے جو updated balance ہے وہ 4000 روپے یہاں پر show ہو رہا ہے اب گئیز یہاں پر آپ میرے paytm کے پاسوک میں بھی جیسا کی دیکھ سکتے ہو 4000 روپے کی ہماری add money ہو چکی ہے جو کہ ہم نے اپنے state bank of india کے credit card سے add کرے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے card سے add money ہو چکی ہے اور add money کرنے پر کوئی بھی جیس طرح کا extra charge نہیں لگا اب گئیز یہاں پر آپ جیسا کی میرے credit card کے dashboard میں آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے 4000 روپے کا balance ہے وہ یہاں پر minus ہو چکا ہے ہمارے card میں سے ہماری جو limit تھی وہ 40,000 روپے کی total ہے تو یہاں پر 36,000 روپے کا ہمارا available balance بچا ہوا ہے کیونکہ 4000 روپے کا جو balance ہے ہم نے add money کر لیا ہے اپنے paytm کے wallet میں تو گئیز دیکھئے جو ہمارا paytm کا wallet balance ہوتا ہے اس wallet balance کو ہم اپنے paytm app کی کسی بھی transaction میں ہم use کر سکتے ہیں rechargeable payment میں use کر سکتے ہیں کوئی بھی emi وغیرہ pay کر سکتے ہیں یا کوئی بھی transaction ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر اس balance کو ہم اپنے bank account میں transfer کرنا چاہتے ہیں تو bank میں بھی ہم easily transfer کر سکتے ہیں بینہ کسی problem کے میں آپ کو live کر کے بھی دکھاتا ہوں اس میں کوئی بھی طرح کا extra charge بھی نہیں لگنے والا تو گئیز دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں paytm app کے wallet balance کو bank میں transfer کرنے کے لیے ہمارے paytm account کی full kyc ہونی چاہیے تب ہی ہم balance کو اپنے bank میں transfer کر پائیں گے اور گئیز اگر آپ کے paytm account کی kyc نہیں ہے تو اس کا بھی solution اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو گئیز چلی ہم یہاں پر send money to bank option پر click کر لیتا ہوں click کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے send money from wallet to bank no director hidden charges send money from your wallet to bank for free تو بینہ کسی hidden charge اور بینہ کسی extra charge کے بلکل free میں ہمارے wallet سے bank میں money transfer ہو جائے گی تو 4000 روپے کا ہمیں amount enter کر کے proceed کر دینا ہے proceed کرنے کے بعد ہمارے paytm کے account میں جتنے بھی save bank account ہوں گے وہ سارے اس list میں ہمیں show ہونے لگیں گے اگر ہمیں کسی نئے bank account کی detail کو fill کرنا ہو تو یہاں پر لکھا ہوا ہے add new یہاں پر click کر کے ہم اپنے bank account کے number کو IFSC code اور account holder کا نام ان تینوں details کو fill کر کے ہم کر سکتے ہیں تو چلیئے میں اپنے bank account کی detail کو fill کر لیتا ہوں یہ جو details ہوتی ہیں یہ ہمارے bank کی پازوک پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو گئیز یہاں پر ہم نے اپنے bank account کی details کو fill کر لیا ہے bank account کی details کو fill کرنے کے بعد proceed option پر click کر لینا ہے اب یہ جو ہمارا IFSC code ہوتا ہے IFSC code سے ہمارے bank کی جو branch ہوتی ہے branch کا جو address ہوتا ہے اس کو یہ find کر لیتا ہے تو ایک بار پھر سے ہمیں bank account کے number کو fill کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں confirm کر دینا ہے confirm کرنے کے بعد یہ confirmation payment کا جو page وہ یہاں پر open ہو جائے گا اب گئیز یہاں پر آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہو 4000 روپے کا جو ہمارا wallet balance ہے اس wallet balance کو ہم اپنے bank میں transfer کر رہے ہیں تو اس پر کوئی بھی طرح کا charge نہیں لگ رہا ہے 0% charge آپ دیکھ سکتے ہو 0 روپیز لکھا ہوا ہے اور total ہمارے wallet سے 4000 روپے کٹیں گے اور bank میں بھی 4000 روپے جائیں گے تو چلی ہم proceed کر دیتے ہیں proceed کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ load لے گا load لینے کے بعد جو ہمارا balance ہے wallet سے bank account میں successfully transfer ہو چکا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو wallet send to bank successfully لکھا ہوا ہے 4000 روپے کا balance ہمارے transfer ہو چکا ہے paytm کی طرف سے بھی میسے جا چکا ہے اور یہاں پر جو ہمارا updated balance ہے paytm کا 0 روپیز یہاں پر ہو چکا ہے تو ہم آپ کو اپنی پازوک میں بھی دکھا دیتے ہیں ہمارا wallet balance 0 روپیز ہو گیا ابھی گئیز یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو میں نے اپنے اس phone سے اس create card سے میں نے zometo app کی مدد سے اپنے create card کے balance کو میں نے bank account میں transfer کر دیا ہے 4000 روپے کی amount کو اب گئیز یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو میں اپنے دوسرے card سے دوسرے phone سے میں یہاں پر 4000 روپے کی اور money transferring میں کرنے والا ہوں تو یہ میرا create card paytm HDFC bank کا create card ہے اسی card سے اور اس phone سے ہم اپنے create card to bank money transfer ہم کرنے والے ہیں آپ کی گئیز یہاں پر اس بار میں blinkit app سے اپنے create card کے balance کو میں آپ کو اپنے bank میں transfer کر کے دکھاؤں گا تو گئیز آپ کی مرضی ہے آپ دوسرے phone میں چاہیں تو آپ دوسرے phone میں بھی zometo app کے تھوہ money transfer کر سکتے ہیں create card سے bank میں zometo, suigy, blinkit 3o app میں یہ جو trick ہے یہ work کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم paytm app کو open کر لیتے ہیں open کرنے کے بعد میں اس card کو تھوڑا نیچے کی سیڈ رکھ دیتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو اپنے پازوک میں balance دکھا دیتا ہوں کہ کتنا balance میرا پڑا ہوا ہے تو گئیز یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتو zero balance ہمارا ہے paytm کے اس wallet میں تو گئیز دیکھئے جو process zometo app میں تھا وہی same process blinkit app میں بھی ہے تو چلیئے سب سے پہلے وہ blinkit کو open کر لینا ہے blinkit app کو open کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا interface اس میں show ہونے لگے گا تو اس میں بھی میں نے paytm account کا جو number ہے اسی number سے میں نے blinkit app کو بنا رکھا ہے اب یہاں پر ہمیں corner میں profile والے option پر ہمیں click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں ایک option دیکھنے کو ملے گا payments کا ہمیں یہاں پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ wallets کی category میں دیکھ سکتے ہو ہمیں دو wallet دیکھنے کو ملیں گے paytm اور mobi کو تو ہمیں اپنے paytm کے wallet میں add money کرنی ہے تو یہاں پر paytm پر click کر کے continue کر دینا ہے ہمارا number وہاں پر آ جائے گا اب ہمیں یہاں پر otp enter کر دینا ہے تو guys یہاں پر ہم نے otp کو enter کر دیا اس کے بعد ہمیں proceed کر دینا ہے proceed کرنے کے بعد جو ہمارا wallet ہے paytm کا وہ link ہو چکا ہے ہمارا wallet balance 0 rupees show ہو رہا ہے تو چلی ہم add money کر لیتے ہیں reach i wallet option پر ہمیں click کر لینا ہے amount یہاں پر ہمیں 4000 روپے کا enter کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر proceed to add money ہمیں کر دینا ہے proceed to add money کرنے کے بعد جو ہمارا payment method ہے وہ یہاں پر اس جگہ پر open ہو جائے گا تو اب یہاں پر اوپر کی سیڈ ہمیں scroll کر کے create card والے option پر click کر کے ہمیں اپنے credit card کی details کو fill کر دینا تو یہاں ہمارا create card ہے paytm ch dfc bank کا اس card کی بھی details ہوتی ہیں وہ card کے back side پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو چلیے ہم دیکھ کر fill کر لیتے ہیں card کی details کو ہم نے fill کر لیا اس کے بعد proceed کر دینا ہے proceed کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ load لے گا load لینے کے بعد ہمارے create card کے registered mobile number پر go tp آئے گا one time password آئے گا تو جو میرا mobile number register ہے وہ اس phone میں ہے تو چلیے میں دیکھ کر enter کر لیتا ہوں 419473 اس کے بعد ہمیں submit کر دینا ہے submit کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ load لے گا then proceed کر دینا ہے proceed کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 4000 روپے کی جو ہماری add money ہے وہ successfully ہو چکی ہے ہمارے paytm کے wallet میں اور یہاں پر آپ میرا paytm کا wallet balance دیکھ سکتے ہو 4000 روپے یہاں پر show ہو رہا ہے تو گائیز یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو 4000 روپے میرے HDFC bank کے create card سے spend ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 4000 روپے کی ہماری wallet میں add money ہو گئی ہے اب گائیز دیکھیں اگر ہمارے اس paytm account کی بھی KYC ہے تو ہم یہاں پر simply send money to bank option پر click کر کے اپنے bank account کی details کو fill کر کے easily ہم بینہ کسی extra charge کے wallet to bank money transfer ہم کر سکتے ہیں تو گائیز یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا میرا جو یہ والا paytm account ہے اس phone کا اس میں full KYC اور یہ والا جو میں نے ابھی add money جس میں کری ہے اس paytm میں اس paytm account کی میری KYC نہیں ہے تو گائیز یہاں پر کیسے میں اپنے paytm wallet کو bank account میں transfer کر سکتا ہوں وہ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو گائیز دیکھئے جو ہمارے یہ والا جو 4000 روپے کا wallet balance ہے اس wallet balance کو میں اپنے اس paytm کی QR code پر میں transfer کروں گا اور گائیز جو میرا balance ہے وہ directly میرے bank account میں transfer ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں تو QR code پر بھی کر سکتے ہیں نہیں تو number پر بھی ہم easily کر سکتے ہیں ویسے QR code پر زیادہ آسانی رہتی ہے تو گائیز یہاں پر اس phone کا میں چلیے QR code نکال لیتا ہوں تو simply یہاں پر ہمیں search option پر click کر لینا ہے اور یہاں پر ہمیں type کر دینا ہے accept accept type کرنے کے بعد accept payment option پر ہمیں click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہمارا account merchant account یہاں پر بنا ہوا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے view QR یہاں پر ہم جیسے ہی click کریں گے تو click کرنے کے بعد جو میرا QR code ہے وہ یہاں پر نکل کر آ چکا اور گائیز یہاں پر آپ جیسے ہی دیکھ سکتے ہو اوپر کی سیٹ ہمارا bank بھی شو ہو رہا ہے تو گائیز یہ جو ہمارا 4000 روپے کا balance ہم جس QR code پر send کریں گے اس QR code پر send کرنے کے بعد اس bank میں ہمارا پیسہ directly transfer ہو جائے گا کوئی بھی کسی طرح کا اس میں charge بھی نہیں لگنے والا تو چلیئے یہاں پر میں view QR پر click کر کے QR code نکال لیتا ہوں اس طریقے سے اب گائیز چلیئے ہم balance کو transfer کر لیتے ہیں تو ہم back آ جائیں گے اس طریقے سے back آنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے scan end پر یہاں پر ہمیں click کر کے یہ جو ہمارا QR code ہے اس طریقے سے ہم اپنے QR code کو scan کر لینا ہے scan کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے جو نام ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے وہی سیم نام ہے جو یہاں پر show ہو رہا ہے اب یہاں پر ہمیں amount enter کر دینا 4000 روپے کا ہم یہاں پر amount enter کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں یہاں پر نیچے کی سیٹ paytm balance کا option دیکھنے کو ملے گا مجھے اس account میں post paid limit بھی ملی ہوئی ہے تو یہاں پر اس کا balance شو ہو رہا ہے تو ہمیں paytm کے wallet balance کو bank میں ہمیں transfer کرنا ہے تو balance پر ہم نے click کرا اور یہاں پر ہم نے balance کو enter کر دیا اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے pay pay کرنے کے بعد یہاں پر جو ہمارا balance ہے وہ directly ہمارے paytm کے اس qr code پر receive ہو جائے گا اور جو ہمارا balance ہے وہ directly ہمارے bank account میں transfer ہو جائے گا یہ جو میرا paytm account ہے یہ without kyc ہے تو guys یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو اس والے paytm account میں payment receive یہ دکھا رہا ہے اور جو ہمارا paytm ہے نیچے کی سیڑ آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے it will settle your account bank account ہے instantly تو instant جو ہمارا paytm یہ bank میں چلے جائے گا تو میں آپ کو اپنے bank account کی پاسوک میں بھی دکھا دیتا ہوں ابھی guys یہاں پر آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہو دونوں create card کے 4,000 روپے کا جو ہمارا balance ہے وہ directly ہمارے bank account میں transfer ہو چکا ہے 4,000 روپے created 4,000 روپے created دونوں create card کا balance ہمارے bank میں آ چکا ہے اور guys دیکھیں جو process اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پورے process میں کوئی بھی کسی طرح کا extra charge نہیں لگا ہے کوئی بھی interest کوئی بھی convenience fees نہیں لگی ہے 4,000 روپے ہمارے create card سے کٹ کے پورے کے 4,000 روپے ہمارے bank میں آئے ہیں تو guys یہاں پر ہم نے جو 4,000 روپے کا balance ہم نے اپنے bank اکانڈ میں transfer کرا ہے اس کی history میں transaction آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ pay tm کے through ہم نے 4,000 روپیز transfer کرے تھے اپنے bank میں تو اس کی transaction یہاں پر show ہو رہی ہے اور guys دیکھیں اپنے credit card سے bank اکانڈ میں 4000 روپے کو transfer کرنے پر کوئی بھی ایکسٹر کوئی بھی extra charge پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور guys دیکھیں اگر آپ کے پاس کافی سارے banks کے credit card ہیں تو آپ اپنے کسی بھی bank credit card کے balance کو میرے بتا ہوئے اس طریقے سے آپ اپنے bank account میں transfer کر سکتے ہیں ایک مہینے میں 4000 اور پورے سال میں 48000 روپے تک تو guys دیکھیں pay tm اپنے یہ ہمیں proof اگر cash withdraw اگر ہم کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن آپ بھول کر بھی یہ غلطی مت کرنا اگر آپ یہ غلطی کر لیتے ہیں تو اگر آپ اپنے credit card سے cash pay withdraw کریں گے تو